تو دیکھیں اگلا کوششن یہ ہے اسے کیسے سمپلیفائی کریں تو دیکھیں یہاں سے جرہا ہم فرس رو سے کامل لے سکتے ہیں کتنا کاؤس الفا کاؤس الفا کو کامل لے لیجیے تو ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ بچے گا کاؤس بیٹا اور یہاں پہ آپ کا سائن بیٹا مائنس سائن الفا اب ایسی ہی یہاں سے اگر آپ رو نمبر ٹو جو ہے ایزیٹیز رکھئے اس میں کوئی چیز کامل نہیں ہو سکتی اس میں ہمارا سائن الفا کامل ہے تو سائن الفا کو کامل لے لیجیے تو سائن الفا کو اگر آپ کامل لیں گے دیکھیں یہاں سے کاؤس الفا کامل لیا تو اس کے پاس کاؤس الفا نہیں ہے تو آپ کو پان میں لکھنا ہوگا اب یہاں سے آپ نے سائن الفا کومل لیا تو یہاں بچے گا کس بیٹا اور یہاں بچے گا سائن بیٹا اور یہاں پہ سائن الفا کومل لیا اس کے پاس نہیں ہے تو آپ کو کس الفا بائی سائن الفا لکھنا ہوگا اب اسے آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں سائن الفا کس الفا اور اس سے پہلے آپ کو یہاں پہ کام کرنا ہوگا آپ R1 میں ایک آپریشن اپلائی کریں R1 دینس ٹو R1 مائنس R2 تو یہ آپریشن اپلائی کر دیں تو اس سے کافی ایزی لی آپ اسے سمپلیفائی کر پائیں گے سائن الفا قوس الفا اور آپ یہاں پہ R1 میں R3 کو سب ٹریک کریں قوس بیٹا میں سے قوس بیٹا جائے گا زیرو بچے گا اس سے یہ جائے گا تو یہ بھی زیرو بچے گا اور یہاں پہ اس سے مائنس کیجئے سائن الفا بائی قوس الفا اور مائنس کا کاؤس الفا بائی سائن الفا اور پھر اس کے بعد باقی سبھی ایزٹیز کیونکہ آپ نے کیبل آپریشن آر ون میں ہی کیا تھا تو یہ بھی زیرو لکھ لیجئے ایسی یہ بھی کاؤس بیٹا سائن الفا کاؤس الفا مائنس کا سائن الفا تو اسے نو ڈاؤن کیجئے مجھے اوپر والا رب کرنا ہوگا اب دیکھیں اسے ایکسپینڈ کریں گے وہ بھی ہم ایکسپینڈ کریں گے اس کے الانگ کیونکہ رو نمبر فرس کے الانگ ایکسپینڈ کریں گے تو یہ دو تو زیرو ہی ہیں زیرو ہی ہو جائے گا بس اس کے الانگ ایکسپینڈ کر دیجئے سیدھا آپ کو آنسر مل جائے گا سائن الفا کاؤس الفا تو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ ہوگا مائنس کا سائن الفا بائی کاؤس الفا مائنس کاؤس الفا بائی سائن الفا اور یہ corresponding row column cancel ان کی cross multiplication ہوگی تو یہ ہو جائے گا minus کا sine square beta minus کا cos square beta تو دیکھیں یہ جو ہے آپ کا sine alpha cos alpha اور minus sine کو کامل لے لیجے تو یہ بچے گا اور ساتھی ساتھ LCM بھی لے لیجے sine square alpha plus cos square alpha upon sine alpha cos alpha یہاں سے بھی minus sine کو کامل لیں گے تو minus minus پلس ہو جائے گا sine square beta plus cos square beta تو یہ پورا cancel ہو جائے گا sine square alpha plus cos square alpha جو ہے 1 ہو جائے گا اور یہاں بھی آپ کو 1 ہی result ملے گا تو 1 into 1 1 ہی ہوگا یہی آپ کو proof کرنا تھا تو اسے no down کر لیجیے تو دیکھیں یہ ہے question number 4 ABC یہاں پہ real number ہے اور یہاں یہ determinants کو represent کرتا ہے delta تو delta is equal to B plus C C plus A A plus B C plus A A plus B B plus C A plus B B plus C C plus A equal to 0 تو آپ کو proof کرنا ہے A plus B plus C 0 کے equal ہوں گے اور ABC equal ہوگا تو اس کا مطلب یہاں پہ اسے simplify کریں گے تو ایک operation کرنا ہوگا R1 tends to R1 plus R2 plus R3 تو تینوں کو add کر دیجے تو آپ کو result ملے گا دیکھیں جب آپ ان کو add کریں گے B plus C دیکھیں ان کو اس کو اس کو اس کو ان تینوں کو add کریں گے تو آپ کو result ملے گا 2A plus 2B plus 2C کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ان تینوں رو کو add کریں گے تو ہمارے پاس 2A ہیں 2B ہیں اور 2C ہیں ایسی یہاں بھی R1, R2, R3 کو بھی add کیجے تو 2A plus 2B plus 2C ایسی ان کو بھی add کریں گے تو 2A plus 2B plus 2C آپ کو یہ result ملے گا باقی row number 2 row number 3 as it is ہوں گے ان کو as it is ہی لکھیں تو ان کو as it is لکھ دیں تو آپ کو جو result ملے گا وہ ہے یہ اب یہاں سے آپ common لے لیں کتنا common ہے 2 2A plus B plus C اس کا مطلب اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں بچے گا آپ کے پاس 1, 1, 1 1, 1 کی سریز بچے گی C plus A A plus B B plus C A plus B B plus C اور C plus A equal to 0 تو یہ آپ کے پاس result بچے گا تو اب ذرا دیکھیں کیسے اس کو simplify کریں گے وہ جرہ ہمیں یہاں سے سمجھ لینا ہے تو اس کے بعد جرہ آپ کو دو ایلیمنٹوں کو 0 بنانا ہوگا تو C2 tends to C2 minus C1 C3 tends to C3 minus C1 تو دیکھیں یہ آپریشن اپلائی کر لیجے تو یہ جو ہے آپ کے پاس 2 A plus A plus plus C یہاں پہ C1 as it is کیونکہ اس میں کوئی operation نہیں کیا آپ نے 1 میں سے بن جائے گا 0 بچے گا ایسی اس میں سے minus کیجئے تو یہ A سے cancels 1 میں سے بن جائے گا 0 بچے گا اس میں سے اس کو minus کیجئے C cancel ہوگا یہ بچے گا B minus تو B minus C تو B minus C لکھ لیجے اور A اسی اس میں سے اس کو minus کریں گے تو A cancel ہو جائے گا یہ بچے گا C minus تو آپ نے اس سے اس سے اس کو minus کیا تھا تو یہ بچا آپ کے پاس B minus C ایسی یہ بھی تو B cancel C minus A تو ایسی اس کو بھی minus کرنا ہے آپ کو اس سے تو یہاں A کر جائے گا یہ بچے گا آپ نے اس سے اس کو minus کیا تو اس سے minus کریں گے تو یہ ہوگا آپ کا C cancel ہوگا B minus C cancel جائے گا B minus A بچنا تھا یہاں گلتی ہوگئی تھی اور اس سے اس کو minus کرنا ہے تو A کر جائے گا یہاں بچے گا C minus B تو C minus B لکھیں آپ اب اسے expand کر لیں to A plus B plus C تو expand کرنے کے لئے corresponding row column cancel بس ان کی into ہوگی تو یہ ہے B minus C C minus C minus B اور یہ ملٹی کرنا ہوگا یہ والی multiplication باقی سے 0 ہو جائیں گے تو بس اسے ہمیں simplify کرنا ہے اور دیکھنا ہے تو 2 A plus C into کر دیجئے B کی into C کے ساتھ B C پھر minus B C into کریں minus C square اور minus minus plus BC ایسی یہاں بھی into کرنی ہوگی یہ ہو جائے گا B C اور اس کی into کریں گے تو ہمیں یہ جو result ہے یہ ملے گا C A پھر minus A B اور minus plus A square تو یہ لکھنا ہوگا آپ پھر اس کے بعد اب ان کو لکھ لیں گے A plus B plus C اب یہاں پہ آپ کا minus کا پہلے یہ لکھ لیجئے 2 BC minus B square minus C square minus BC minus minus plus C A plus AB minus A square equal to zero تو دیکھیں یہ جو result ہے ہمیں کچھ اس type میں ملنے والا 2 ABC minus A square minus B square minus C square 2 BC میں سے BC minus کریں گے plus BC بچے گا اور plus AB plus CA equal to zero تو یہ ہمارے پاس result بچا ہوا ہے یہاں سے minus sign کو common لے لیجئے تو minus sign common لیں گے دیکھتے ہیں کتنا بچنا ہے minus sign common ہوا minus 2 A plus B plus C اور یہ ہوگا A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA equal to zero تو آپ اگر minus sign کو مل لیں تو یہ result ملنے والا ہے آپ کو اب minus 2 کو 0 کی side shift کریں تو A plus B plus C اور A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA equal to zero تو یہاں پہ آپ کو یہ دو فیکٹر مل جائیں گے اس کے یہ جب ہی possible ہو سکتا ہے when A square equal to B square equal to C square تو یہی آپ کو proof کرنا تھا یا تو A plus B plus C zero کے برابر ہے یا پھر یہ zero کے برابر ہے اگر یہ zero کے برابر ہوگا تو اس کا مطلب A square B square C square یہ آپس میں برابر ہوں گے تبی یہ چیز possible ہو سکتی ہے کیونکہ B کو آپ A square لکھیں گے تو یہ A square ہوگا تبی اس کو cancel کرے گا ایسی C جو ہے B کے equal ہوگا تو اس کو cancel کرے گا تبی یہ result zero کے برابر ہو سکتا ہے تو انہوں ڈاؤن کیجئے پھر سکتا